خطبہ نمبر پچاس آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی اس میں ان فتنوں کا تذکرہ ہے جو لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور ان کے اثرات کا بھی تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فتنوں کی ابتداء ان خواہشات سے ہوتی ہے جن کا اتباہ کیا جاتا ہے اور ان جدید ترین احکام سے ہوتی ہے جو گڑھ لیے جاتے ہیں اور سراسر کتاب خدا کے خلاف ہوتے ہیں اس میں کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور دین خدا سے الگ ہو جاتے ہیں کہ اگر باطل حق کی آمیزش سے الگ رہتا تو حق کے طلبگاروں پر مغفی نہ ہو سکتا اور اگر حق باطل کی ملاوٹ سے الگ رہتا تو دشمنوں کی زبانیں نہ کھل سکتیں لیکن ایک حصہ اس میں سے لیا جاتا ہے اور ایک اس میں سے اور پھر دونوں کو ملا دیا جاتا ہے اور ایسے ہی مواقع پر شیطان اپنے ساتھیوں پر مسلط ہو جاتا ہے اور صرف وہ لوگ نجات حاصل کر پاتے ہیں جن کے لیے پروردگار کی طرف سے نیکی پہلے ہی پہنچ جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی